موسیقی یہ آنستانہ حضر شاہ شرف الدین عبدال چشتی رحمت اللہ علیہ کا ہوں بالاپور میں سلسلہ چشتی کے بزرگ حضر شاہ شرف الدین چشتی عبدال رحمت اللہ علیہ ملک یمن سے رشریف لائے عورتی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوری اور رضا مندی کے لیے اپنی تمام عمر کو راہ خدا میں صرف کر دیا جی ہاں یہ آنستانہ آلیہ حضر شاہ شرف الدین عبدال چشتی رحمت اللہ علیہ کا ہوں لیکن انہیں دادا شرف الدین کے نام سے شہرت حاصل ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تحاس کی گونہ ہم موجودے اس وقت سرزمین دکن برار شہر بالاپور آکولازلہ مہاراشٹر میں ہم موجودے اس وقت شہنشاہ بالاپور حضرت سید شاہ شرف الدین عبدال چشتی رحمت اللہ علیہ کے آنستانے پر ہم اس اپیسیوٹ میں چند مختصر سے باتیں آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے تو ہمارے ویڈیو میں آپ آخر تک کے بنے رہیے حضرت شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بالاپور کی مشہور محس ندی کے کنارے واقع ہیں ان بزرگان دین کے نور سے روشن روشن اس ندی کا ساحل اور سارا علاقہ ہے تاریخ گواہ بالاپور شہر اس وقت سے گزرا ہے جو کبھی بھولا نہیں جا سکتا زمانہ ماضی میں لگ بھگ بیس سال پہلے ایک جب وردہ سیلاب آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک کرامت ظاہر کی علمائی دین کچھ اس انداز میں اس کرامت کو بیان کرتے ہیں آئیے ہم سنتے ہیں میرا نام محمد قلیم نقشبندی ہے شہر اسلام برا بالاپور میں رہتا ہوں دو ہزار دو میں جو سرکار کے یہاں پر کرامت ظاہر ہوئی تھی وہ برسات کا وقت تھا اور بعد نماز مغرب سے یہاں کے ندیوں کا پانی بڑھنا شروع ہوا تو جب یہ پانی بڑھنا اتنا پانی بڑھا کہ پولوں پر سے پانی جانے لگا اور رات کے دو دھائی بجے تک کے یعنی پورے بالاپور میں ٹوٹل بالاپور میں پانی ایک دم بہت زیادہ پورا ہو چکا تھا یہاں تک کہ گھروں تک پانی بازار پورا نیست نابود ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں شہن شاہ برار حضرت سیدنا شاہ شرفودین عبدال رحمت اللہ علیہ جو اس بالاپور کی سرزمین پر جلوہ گر ہے تو یہاں پر ایک کرامت جب دھائی تین بجے کے درمیان میں جو ظاہر ہوئی وہ تو ان بدعقیدوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں کی جو چوکشائی مسجد ہے تو وہ اچان پر ہے جیسے کہ ہم دے سکتے ہیں ہمارے سامنے ہی نظر آتی ہیں سامنے ہی نظر ہے سرکار یہ سامنے ہی ہے اور اچان پر ہے اور سرکار کی جو بارگاہ ہے وہ نیچے ہے لیکن نیچے ہم کو دکھ رہی ہے یہ اللہ والوں کے مرتبے تو وہ بلند و بالا ہے کہ یہ بس ان کے مرتبے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے بے شک بے شک لیکن جب پانی پورے انجمن بازار میں تین بجے کے درمیان میں سرکار کی بارگاہ میں جب پانی پہنچا جبکہ چوکی موجود میں پانی پہلے بہت پہلے پہنچ چکا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے نیچے پانی آتا لیکن یہ اللہ والوں کی شان کہ پہلے اچان پر پانی اللہ کے گھر میں پہنچا اور اس کے بعد میں جب حضرت سیدنا شاہ شرف الدین عبدال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پانی نے عدب اور احترام کے ساتھ میں حاضری دی تو ایک پائری دو پائری کو پانی پھل ہو چکا اور تین بجے کے تین یا ساڑے تین بجے کے وقت میں اس کے بیچ میں تیسری پائری پر پانی ٹچ ہونے لگا تو ان اللہ والوں کی بارگاہ سے حضرت سیدنا شاہ شرف الدین عبدال رحمت اللہ علیہ جو بالاپور کی سرزمین پر اپنے گلاموں کا اپنے گلاموں کی حفاظت کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ سے ایک آواز گنجی اور یہاں سے نور سری کا ظاہر ہوا اس کے بعد سے یہاں جو من ندی سے پانی محض ندی میں گر رہا تھا تو یہاں سے بھی ایک دم آوازیں گنجتی ہوئی جا رہی تھی اس کے بعد سے جب یہاں سے ایک آواز اور روشنی جب نکلی اس کے بعد سے یہاں پر جو طوفانی بارش تھی طوفانی پانی تھا یہ سب نیچے ہونا شروع ہو گیا کم ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہ اللہ والوں کی کرامتی بھی ہے یہ سوکے کوئوں سے پانی نکال دیتے ہیں تو یہ پانی کو دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بڑا کرم اور بڑا احسان ہے بالاپور والوں پر کہ یہ جو آج بالاپور بالاپور نظر آ رہا ہے اس وقت ایک بھی جانی نقصان کوئی نہیں ہوا تھا یہ ہم نے اپنی نظروں سے بھی کلے پر سے دیکھا تھا اس آستانہ آلیہ میں آنے کے بعد اقیدت مندوں کو دلی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے عام روایت کی مطابق کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ چودہ سو پالکی کے بزرگوں میں سے ایک ہیں حضرت نظام الدین اولیہ نے سرزمین دکن چودہ سو اولیہ اللہ کے ساتھ علم الدین پھیلانے کے لئے حضرت زرزرزر بکش رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ برحان الدین رحمت اللہ علیہ کو سرزمین دکن خلدہ باد اور روانہ کیا کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ چودہ سو پالکی کے بزرگوں میں سے ایک ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سن اور عیسوی تو نہ معلوم ہو سکی خطہ برار میں بہت سارے بزرگان دین اہلو اللہ آرام فرما ہے لیکن سرزمین بالاپور میں شاہ شرف الدین عبدالچشتی رحمت اللہ علیہ ملک یمن کے شہزادے ہیں اور بالاپور کے شہنشاہ ہیں اسی لئے آپ کو اتاج پینایا گیا ہے یہ جو آپ کیمپیس دیکھ رہے ہیں یہ تاج نمہ بنایا گیا ہے اس کی خوبصورتی بہت ہی ماشاء اللہ ہے آپ دیکھ رہے تھے اتحان سنگوں میرا نام دانیش شیخ ملتے ہم اگلے اپیسوٹ میں کسی نئے جگہ پر کسی نئے مقام پر یہ شاہ شرف الدین عبدالچشتی رحمت اللہ علیہ کا آستانے کا صدر دروازہ ہے یہاں سے ظاہرین آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں عقیدت من حضرات اس دروازے سے جو بھی گھسرتا ہے یہاں سے فیض پاتا ہے ملتے ہم اگلے اپیسوٹ میں کسی نئے جگہ کسی نئے مقام پر السلام علیکم